جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فیصال فرما گئے تو کچھ صحابہ کو آپ کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا کچھ آپ کی موت کا تو انکار کر رہے تھے اور کسی صحابہ اور دوسرے صحابہ کے اندر کھڑے اور گولنے کے سکت تک نہ رہی جیسے کہ حضرت ابو وزر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو معلوم ہوتا ہے تو اپنی قیام گاہ یعنی مقام سخ سے گوڑے پر تشریف لاتے گئے اور گوڑے سے اُتر کر سیدہ آئیشہ صدیق مدینہ مسجد نبوی میں آتے گئے اور سیدہ آئیشہ کے حجرے میں تشریف لاتے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے گئے اور اس وقت آپ پر یعنی چادر دھکیب ہوئی تھی تو آپ پر سے چادر کو ہٹاتے گئے اور جھک کر آپ کے چہرے انمر کو گوسہ دیتے گئے پھر ارشاد فرماتے گئے پھر یہ ارشاد فرماتے گئے میرے ماباپ آپ پر قربان ہو قسم بخدا اللہ تعالیٰ آپ پر دو مرتبہ موت تاریخ نہیں کرے گا جو آپ کے لئے موت نکھی گئی تھی وہ آپ پر تاریخ ہو چکے حضرت عبداللہ من عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حجرے سے بہار تشریف لاتے گئے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں سے باتے کر رکھے گئے کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آتے گے اور کہتے گے اس لئے سیاہ عمر عمر بیٹھ جاؤ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں اتنے میں دوسرے صحابہ آپ کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں آپ حمد و سنہ کے بعد حمد و سنہ کے بعد یہ خطبہ ارشاد فرماتے گے فَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات وَمَن كَانَ مِنكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُودُ سنو تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جاننے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقاب پاچھی کہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جاننے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ گئے اسے کبھی بہت نہیں رہے ترابنی آیت کریمہ تلاوت فرمائے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَهُ قُدِلًا قَلَبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِمْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْءًا وَسَيَدْ زِلَّهُ الشَّاقِرِينُ محمد مگر ایک رسول اس سے پہلے کئی رسول گزرے گئے اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اپنے اڑیوں پر پھر جاؤ گے جو شخص اپنے اڑیوں پر پھر جائے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کچھ بھی لقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا اسے اللہ جلس جزا عطا فرمائی بخاری ہی کے ایک روایت میں ہے کہ اس وقت جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس آیت کو تلاوت کی تو دوسرے صحابہ اس آیت کو پہلے نہیں سنے گویا وہ اس آیت کو پہلی مرتبہ سن رہے تھے محترم ناظرین حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو آیت تلاوت کی ان کی شجاعت اور جرعت کی بہت بڑی دلیل ہے ناظرین جرعت اور شجاعت اس بات کا نام ہے کہ مسائب اور آلام میں دل کے سابق قدم رکھنے کا نام شجاعت اور بہادری کی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان چند کلمات اور قرآن سے استدلال کر کے جو لوگ غم اور حیران حیرانی میں پریشان تھے ان کے غم دور ہوئے اور وہ جان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں